ناظرین کربلا کے شہیدوں کا ذکر ہو تو سب سے پہلا نام سفیر امام حسین عصر مسلم بن عقیل کا آتا ہے جن کو ابن زیاد کا لشکہ دوکہ دے کر شہید کرتا ہے تو آج کی زیر بیس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام حسین کے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کی جو کہ امام حسین کے حکم پر کوفہ پہنچے اور وہاں انہیں قتل کر دیا گیا ناظرین جب امام حسین مدینہ سے حجدگا کے مکہ پہنچے تو وہاں انہیں اہل کوفہ کے حطوط مصول ہونا شروع ہو گیا جن کا مضمون یہ تھا کہ ہم نماز جمعہ میں والی کوفہ کے ساتھ شریک نہیں ہوتے آپ ہم لوگوں میں آ جائیے اس زمانے میں نماز بن بشیر انساری والی کوفہ تھا امام حسین نے مسلم بن عقیل اپنے چچا ذات کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم کوفہ روانہ ہو جاؤ اور دیکھو یہ لوگ مجھے کیا لکھ رہے ہیں اگر وہ سچ لکھ رہے ہیں تو میں وہاں چلا جاؤں اب مسلم بن عقیل مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ تشریف لائے یہاں انہوں نے اپنے ساتھ دو رہبروں کو لیا اور کوفہ روانہ ہو گئے راستے میں دونوں رہبر سہرا کی گرمی کی وجہ سے دم توڑ گئے اور یوں مسلم بن عقیل تنہ تنہا اہل کوفہ کے پاس پہنچے مسلم بن عقیل کوفہ جا کے مختار بن سکوی کے ہان ٹھہرے لوگوں کو جب آپ کے آنے کی حبر ہوئی تو انہیں آ کر آپ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور حلف اٹھایا کہ وہ اپنے جانوں اور مالوں سے ان کی مدد کریں گے بارہ ہزار آدمی آپ کی بیعت پر جمع ہوئے پھر ان کی تدار اٹھارہ ہزار تک پہنچ گئی چلانچہ مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کا جذبہ اور امام حسین سے محبت کا یہ عالم دیکھا تو انہیں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ وہ کوفہ آ جائیں اور یوں یہ خبر پورے کوفہ کے اندر پھیل گئی ناظرین جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر بند کر آیا تو اس نے علیہ کوفہ سے کہا شام سے ایک لشکر آنے والا ہے جو آپ سب کو تہس نیس کر دے گا جن لوگوں نے ابن زیاد کی یہ بات سنی وہ فوراں مہاجرین کے علیہانہ کے پاس پہنچے اور ان کی عورتوں کو ورگلایا کہ شام سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تمہارے مردوں کو قتل کر دے گا اور تمہاری عزت و عبرو بھی سلامت نہیں رہے گی یہ سنتے ہی عورتوں نے شور و گل شروع کر دیا اور اپنے مردوں کا لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی یوں جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو بہت کم لوگوں کو وہاں پایا اور شام ہوتے ہی صرف تیس افراد بچے تھے جب آپ نے نماز مغرب ادا کی تو ان میں سے بھی دس افراد فرار ہو چکے تھے اور یوں ابن زیاد کی دمکیہ میز تقریر کی وجہ سے سب لوگ آپ کو چھوڑ کر باغ گئے یوں آپ اس رات بالکل اکیلے رہ گئے اور ہر گھر کا دروازہ آپ کو بند دکھائی دے رہا تھا اسی اثنا میں ایک گھر کے دروازے میں کھڑی ایک عورت آپ کو دکھائی دی جو اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار کر رہی تھی چنانچہ مسلم بن عقیل اس عورت کے پاس گئے اور اس اسلام کر کے کہاں میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو نظرین اس عورت کا نام توہ تھا جو اپنے بیٹے کے انتظار کر رہی تھی چنانچہ وہ عورت اندر سے پانی لائی اور مام مسلم نے پانی پیا اور توہ کاسا اندر رکھنے چلی گئی جب وہ واپس باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جناب مسلم اس کے دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر توہ نے پوچھا اللہ کے بندے تم اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے تو مسلم بن عقیل ہموش رہے جب اس نے دو یا تین بار پوچھا تو جناب مسلم نے کہا اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں اگر تم چاہو تو رضای علیہ کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ لو ممکن ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کا عوض کچھ دے سکوں توہ نے کہا آپ آخر ہیں کون تو اس پر مسلم نے کہا میں امام حسین علیہ السلام کا چچا زاد بائی مسلم بن عقیل ہوں کوفو والوں نے مجھ سے غداری کی یہ سنتے ہی توہ کی آنکھوں میں آنسوں آگئے اور وہ آپ کو اپنے گھر میں لے گئی اور آپ کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا اور وہاں دستخان بچھایا اور کھانا لگا دیا لیکن جناب مسلم نے کھانا تناول نہیں کیا اسی دوران توہ کا بیٹا بلال آ گیا جب اس نے اپنی ماں کو بار بار اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا یہ کیا ماجرہ ہے تو توہ نے اپنے بیٹے بلال سے قسم لی کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے چنانچہ بلال نے قسم اٹھائی تو توہ نے اسے بتایا کہ آج ہمارے گھر مسلم بن اکیل میمان آئے ہیں یہ سنگا توہ کا بیٹا ہموشی سے سو گیا لیکن صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا صبح ہوتے ہی توہ کا بیٹا محمد بن اشد کے پاس گیا اور اسے بتا دیا کہ مسلم بن اکیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں اور یوں یہ خبر ابن زیاد تک پہنچ گئی کہ مسلم بن اکیل ہمارے ہی محلے میں چھپے ہوئے ہیں اب ابن زیاد نے اسی شاہ سواروں کو توہ کے گھر کے طرف روانہ کیا جب یہ لشکر توہ کے گھر کے باہر پہنچا تو مسلم بن اکیل ذرہ پہنکا باہر نکلے اور اس لشکر کا مقابلہ کرنے لگے اور یوں ابن زیاد کے لشکر کے بہت سوائیوں کو قتل کر ڈالا یہ سب دیکھ کر ابن زیاد کی فورت کا سپاہ سالار محمد بن اشد یہ سمجھ گیا کہ امام مسلم کو اس طرح گفتا کرنا آسان نہیں تو اس نے کہا مسلم آپ کیلئے آمان ہے تو مسلم نے اپنے آپ کو ان کے حسپورت کر دیا اور وہ انہیں ایک ہچہ پہ سوار کر کے ابن زیاد کے پاس لے آئے جب مسلم بن اکیل ابن زیاد کے محل میں پہنچے تو انہیں اپنی موت کی اصاد دکھائی دینے لگے تو انہوں نے ابن زیاد سے کہا مجھے وسیعت کرنے کی اجازت دی جائے ابن زیاد نے اجازت دے دی آپ نے عمر بن سعید کی طرف متوجہ ہو کر کہا میری اور تمہاری عزیزداری ہے میں تم سے علایتگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں عمر بن سعید نے ابن زیاد کی طرف دیکھا تو ابن زیاد نے کہا جاؤ سن لو میں تم کو تمہارے ابن عام کی بات سننے سے منع نہیں کرتا عمر بن سعید اور مسلم بن اکیل اٹھ کر ایک گوشے میں گئے مسلم نے کہا میں نے کوفے میں فلان شخص سے سات سو درہم کرز لے کر اپنی ضرورتوں میں استعمال کیا ہے تم اس کو میری طرف سے ادا کر دینا اور میرے قتل ہونے کے بعد میری ناش کو اجازت لے کر دفن کر دینا اور حسین علیہ السلام کے پاس کسی کو بیعی دینا ابن زیاد نے کہا تم امین ہو اس میں حیانت نہ کرو مال کے حوالے سے تم کو اختیار ہے جو چاہو کرو حسین علیہ السلام کی نسبت میں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ میری طرف آنے کا ارادہ نہ کریں گے تو میں ان کا ارادہ نہ کروں گا باقی ارہا ان کا لاشا میں اس بارے میں تمہاری سفارج نہیں سنوں گا ناظرین اہل طریق کا ایک خیال ہے کہ ابن زیاد نے مسلم کو پانی دینے کا حکم دیا ایک مٹی کے برطن میں انہیں پانی پلایا پھر ان سے کہا اس واسطے تجھے اس برطن میں پانی دیا کہ تیرے پینے سے دوسرا برطن حرام ہو جاتا ہے پھر لوگوں سے کہا اسے محل کی چھت کی اوپر لے جاؤ اور اس کی گردن مار دو بار ازان سر کے ساتھ جسم کو بھی نیچے پھینک دینا اب ابن زیاد نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جس کے سر پر اور شانہ پر مسلم نے تلوار ماری تھی لوگ اسے بلا لائیں جب اس کو بلایا گیا تو ابن زیاد نے اس سے کہا تم چھت پر امام مسلم کو لے کر جاؤ اور اس کی گردن کو مار دو امام مسلم استغفار و صلاح و تصویر پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے خدا ون ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے جن نے ہمیں دوکھا دیا ہم سے جھوٹ بولے ہمیں زلیل کیا محل کی اس جہت میں جہاں آج ستر کساب بیٹھے ہیں مسلم کو لے کر گئے وہاں ان کی گردن ماری اور سر کے ساتھ جسم کو بھی نیچے پھینک دیا اور اس طرح بے رحمی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ازرین یہ تھا امام مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ مزید اس طرح کے اسلامی واقعات اور ترہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ نیگے بان